السلام علیکم دوستو امید ہے کہ آپ سب خیرے سے ہوں گے لاسٹ جو بھی کلاسز یا ٹاپکس جو ہم نے ڈسکس کی ہیں اپنے کورس میں جیسے کہ اف ایلز کی کنڈیشن ویریبل کس طرح ڈکلیئر کرتے ہیں کہ اس کس طرح یوز کر رہے ہوتے ہیں اسی طرح سے ہم نے ڈوب بھی پڑھا تو آج ہی کلاس میں ہم ان سب کا استعمال کرتے ہوئے ایک پروجیکٹ بنائیں گے اور یہ میری سکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ ایک سمپل شاپ کا سوفیر ہے اور یہ شاپ جو ہے ہم نے بہت طریقے کی شاپس ہوتی ہیں یہاں پہ ہم نے بیکری کو سلیکٹ کیا ہے ایک مطلب سمپل بیکری کے سٹور میں کیا ہوتا ہے سویٹس ہوتے ہیں کچھ نیمکو ہوتا ہے ٹھیک ہے تو سویٹس آپ سلیکٹ کرتے ہو نیمکو سلیکٹ کرتے ہو تو اس کے حساب سے وہ آئیٹمز آ جاتے ہیں ان کیٹگری کے ٹھیک ہے پھر اسی طریقے سے کانٹیٹی آپ ایڈ کرتے ہو اور لسٹ میں ایڈ کر لیتے ہو ڈسکاؤنٹ کچھ دینا ہے کسٹمر کو ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں اور پھر اماؤنٹ پیٹ اور سیف پہ آئیٹم سے ہی وہ جاتا ہے یہ ایک سمپل سا سسٹم ہے تو آج ہم یہ سسٹم ڈزائن کریں گے ٹھیک ہے تو آئیں سٹارٹ کرتے ہیں اپنے کوٹ کو سب سے پہلے میں ایک پروجیکٹ لے لیتا ہوں آچھا کیونکہ ویڈیو کا سائز بہت بڑا ہو جائے گا اس لئے میں نے کوٹ جو ہے نا آپ لوگوں کے لیے تاکہ ٹائم ہمارا زیادہ کنزیوم نہ ہو وہ سیف کر کے رکھا ہے ٹھیک ہے تو آج ہم اس کوٹ کو میں کوپی پیس کروں گا اور آپ کو سمجھا دوں گا 9x9 کہاں پہ کون سا ورد یوز کرنا ہے کہاں پہ کیا چیزیں ہوں گی آچھا اسی طریقے سے آپ یہ کوٹ ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں لنک میں دیا ہوا ہے اگر اس میں کوئی پریشانی آئے تو آپ جو ہے کمیٹ میں لگ کے پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے میں اس کا نام دیتا ہوں شاپ سسٹم شاپ سسٹم اکی پروجیکٹ ہمارا کریٹ ہویا ہے آچھا ہمیں کام کرتے ہیں یو آئی ڈیزائن کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ یہ جو سکرین ہوگی ہماری پہلے ہم گول ڈیزائن کرتے ہیں آچھا سکرین ڈیزائنگ میں ہم یہ کام کریں گے سب سے پہلے ہمیں ایک ہیڈر لگانا ہے اس فارم کے ٹاپ پہ اس سے بھی پہلے ہم فارم کا نام چینج کر دیتے ہیں فارم کے اوپر جو ٹیکسٹ آ رہا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے اس سے میں کر دیتا ہوں شاپ سسٹم ٹھیک ہے اسی طریقے سے بینر لگانا ہے تو بینر کے لیے یا ہیڈر کے لیے کوئی image show کرانی ہے وہاں پہ ہم کون سا کنٹرول یوز کرتے ہیں اس کے لیے ہمیں picture box لینا پڑے گا تاکہ ہم یہاں picture show کروا سکیں جس طرح ہمیں input لینے کے لیے input box لینا ہوتا ہے click کروانے کے لیے button لینا ہوتا ہے اسی طریقے سے image show کروانے کے لیے ہمیں یہاں image box لینا ہوتا ہے میں نے ایک picture download کی یہ desktop پہ ہے تو میں کیا کروں گا یہاں پہ click کرتا ہوں سب سے پہلے دو ہم اپنے project پہ ہی right click کر کے ایک folder بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے image کے نام سے image اور اس کے بعد میں اس image کو copy کرتا ہوں اور اپنے image کے folder میں paste کر دیتا ہوں ٹھیک ہے banner factory لکھا آگیا اب میں یہاں پہ جاتا ہوں click کر کے choose image click کریے گا اور یہاں سے local resorts import آپ اپنے project میں چلے جائے میرا جو project ہے ابھی سی ٹرائی practice اور shop سسٹم کے folder کے اندر رکھا ہے image and select کر دیا ٹھیک ہے اور ok کر دیا اسی طریقے سے آپ یہاں پہ کچھ options ہوتے ہیں image کے mood size size mood ہے یعنی کہ آپ auto resize کروانا چاہتے ہیں یا پھر zoom کروانا چاہتے ہیں یا center image کروانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے جو کہ پورے box پہ پورے box center میں آ جائے گا میں یہاں پہ کرتا ہوں stretch stretch مرد میںانا چاہتے ہیں آج بeman مہ can ڈیس ڈیس م اس لسٹ کا میں نام کیا رکھ دیتا ہوں اس لسٹ کا نام رکھتا ہوں اس لسٹ کا نام میں نے نفائن کیا جیسے کہ کمبو آئٹمز ٹھیک ہے کمبو آئٹمز اسی طریقے سے یوزر کو کیسے پتا چلے گا کہ اس میں آئٹمز ہیں تو ہم اس کے لئے لیبر لے رہتے ہیں جس میں ہم لکھ دیتے ہیں سلیکٹ آئٹمز ٹھیک ہے اچھا یوزر کے لئے ایک کام اور آسانی کر دیتے ہیں وہ کیا ہے کہ بیکری میں بہت ساری ٹائپز کی یا بہت ساری کٹیگریز کی آئٹمز ہوتا ہیں ٹھیک ہے کچھ ہوتے ہیں گروسری سے ریلیٹڈ کچھ ہوتے ہیں بیکری سے کچھ ہوتے ہیں سویٹ سے ریلیٹڈ تو ابھی یہاں پہ ہم یوزر کی آسانی کے لئے ہم کیا کر رہے ہیں کہ دو اپشن دو کٹیگری کے اپشنز اوپر دی رہتے ہیں تاکہ یوزر جب اگر سویٹ سیلیکٹ کرے تو لیسٹ میں سرک سویٹس آئیں اور اگر وہ بیکری کا ایٹم یا نمکو کا ایٹم سیلیکٹ کرے تو سرک نمکو کے ایٹمس آئیں تو میں یہاں پہ کیا کرتا ہوں میں یہاں پہ دو ریڈیو بٹن دے لیتا ہوں ریڈیو بٹن آپ کو پتا ہوگا کہ سنگل سیلیکٹشن کے لئے یوز ہوگا ہے ٹھیک ہے ویسیبل سنگل سیلیکٹشن ٹھیک ہے یہ ریڈیو بٹن پہ ایک کا ٹیکس میں کرتا ہوں سویٹس ٹھیک ہے اور اسی طریقے سے سیکنڈ بٹن کا ٹیکس میں نے کر دیا اینے کو ٹھیک ہے اچھا کیونکہ ویڈیو کا سائز بڑھا ہو جائے گا تو میں آپ کو تھوڑا فاسٹ لے کر چکتا ہوں اسی طریقے سے ایک ٹیک باکس ہم پلیس کر لیتے ہیں یہاں پہ ٹیکس باکس اور اس ٹیکس باکس کا نام ہم نے رکھا ٹیکس 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 باکس کی اوپر ایک لیبل بھی دیتے ہیں تاکہ user understand تو کر سکے کہ یہ کیا چیز ہے اس کے اندر کون سا ڈیٹا آئے گا تو میں نے اس میں لکھا ٹیک ہے اب ہم اس کو کوپی کر لیتے ہیں کوپی کرنے کے لیے آپ ایک کام کریے گا دونوں آئٹم سلیکٹ کریے گا کنٹرول پریس کریے گا اور کرسر ماؤنس کا کرسر کلک کر کے ڈریک کر دیجئے گا تو یہ کوپی ہو جائے گا اسی طریقے سے ایک اور کوپی بنا لیتا ہوں ٹیک ہے اچھا یہاں پہ آپ ڈیفائن کریں گے کوانٹیٹی ٹیکس کی پروپرٹی جاتا ہوں اور کوانٹیٹی ٹیک ہے یوزر آئٹم سلیکٹ کرے گا پرائز اس باکس میں آٹو آ جائے گا اور اسی طریقے سے یوزر نے سریف اور سریف کوانٹیٹی پوٹ کرنی ہے تو یہاں پہ ٹوٹل پرائز بھی آٹو آ جائے گا تو اس کا ٹیکس بھی میں چینج کر دیتا ہوں ٹوٹل ٹیک ہے اچھا یہاں پہ مجھے ایک اور بٹن پلیس کروانا ہے تو تھوڑا سمی سے لیفٹ پہ لی رہتا ہوں اسی طریقے سے اس سے بھی یہاں پہ مجھے ایک بٹن پلیس کروانا ہے ایڈ ٹو لسٹ ایڈ 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 ٹیک ہے اچھا اس کے بعد میں یہاں پہ ایک لسٹ ویو لیتا ہوں لسٹ ویو کنٹرول کیا کرتا ہے ہم اس کے اندر ملٹیپل کولمز ڈیفائن کرتے ہوئے اپنے آئیٹمز پلیس کرتا ہے ٹھیک ہے اسی طریقے سے جب ہم ایڈ آئیٹم کریں گے تو ملٹیپل آئیٹمز اس لسٹ میں ایڈ ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو ہمیں ٹوٹل بھی چاہیے ہوگا نیچے ٹوٹل کا باکس بھی چاہیے اسی طرح سیف کا بھی بٹن چاہیے اور ڈسکاونٹ کا باکس وغیرہ بھی چاہیے پیٹ کا باکس چاہیے تو ہم اس کے لیے ٹیکس باکس جو ہے وہ ٹریک کرتے ہیں ٹیکس باکس ٹریک کیا سب سے پہلے یہاں پہ نیچے ٹیکس ہم نے چینج کیا سب ٹوٹل سب ٹوٹل ٹیک ہے اسی طریقے سے ٹیکس باکس پلیس کر دیا اور پھر ان کا ایکی کوپی کر لی اور یہاں پہ جو ہے میں اس باکس میں پٹ کروں گا ڈسکاونٹ ڈسکاونٹ ٹیک ہے اس پہلنگ ڈسکاونٹ اسی طریقے سے ایک اور باکس ہمیں کوپی کرنا ہے اور اس کے لیے وہ اس لیے ہوگا کہ نیک ٹوٹل آ رہا ہوگا کیونکہ سب ٹوٹل مائنس ڈسکاونٹ ایک ورس ٹو نیک ٹوٹل ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ لیکھ لیتا ہوں نیک ٹوٹل اماؤنٹ اسی طریقے سے یوزر جب اماؤنٹ پی کرے گا پی کرے گا تو اس باکس کا ٹائٹل میں لیتا ہوں پیٹ ٹھیک ہے اور اس کے بعد ایک اور باکس ہوگا جس میں نیک ٹوٹل مائنس پہ بیلنس اماؤنٹ شو ہو رہا ہوگا تو اس کا ٹیکسٹ میں پیڈ اماؤنٹ کر دیتا ہوں اسی طریقے سے یہاں پہ آجائے گا بیلنس بیلنس اماؤنٹ ٹھیک ہے ناو اب ہمیں نیم کنونشن کرنا ہے نیم آسائن کر دیتے ہیں تاکہ ہمیں کوڈ میں یوز کرنے میں آسانی ہو اس کنٹرول کو تو ٹیکسٹ سب کے نام سے ٹھیک ہے اسی طریقے سے ڈسکاونٹ کے باکس کو ٹیکسٹ ڈسکاونٹ کر دیتا ہوں اسی طریقے سے نیٹ کے باکس کو نیٹ اماؤنٹ کے باکس کو ٹیکسٹ نیٹ اماؤنٹ کر دیتا ہوں ٹیک ہے اسی طریقے سے ٹیکسٹ پیڈ اور ٹیکسٹ بیلنس ٹیکسٹ پیڈ اور ٹیکسٹ بیلنس ٹیک ہے یہ تو ہمارا یو آئی ڈیزائن ہو گیا اچھا اب ہمیں چاہیے چار کولم ٹیک ہے جس طرح آپ اس سکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہاں پہ چار کولمز نظر آ رہے ہیں میں کوئی بھی ایک آئٹم سلیکٹ کرتا ہوں اور کانٹیٹی پٹ کرتا ہوں اور ایڈ آئٹم کرتا ہوں تو آئٹم پرائز کانٹیٹی اینڈ ٹوٹل ٹیک ہے تو اب ہمیں یہ چار کولمز اپنے لسٹ بیو کنٹرول میں شو کروانے تو ہم کیا کرتے اس کے لئے اس کے لئے ہم اس کانٹرول کو سلیکٹ کریں گے یہاں پہ ایک بٹن آ رہا ہوگا چھوٹا ایرو کا آپ اس پہ کلک کریں گے اور ایڈیٹ کولمز پہ جائیں گے ٹیک ہے اسی طرح کیسے ویو میں جا کے ویو ڈیٹیلز کریے گا تاکہ اس کے ڈیٹیلز ہمیں دیکھنے شروع ہو جائیں اچھا ایڈیٹ کولمز پہ جا کے آپ چار کولم ایڈ کریں گے پہلے کولم کا ٹیکسٹ آپ میں چینج کرنا ہے میں یہاں پہ ٹیکسٹ میں جا کر کرتا ہوں آئٹم ٹھیک ہے آئٹم نیم اور اس کے ویدھ جو ہے میں نے ٹو فیفٹی دیفائن کر دیا اسی طریقے سے سیکنڈ کولم یہاں پہ میں کرتا ہوں پرائیس یونٹ دیفائن کر دیا اسی طریقے سے کولم تھری میں نے کہا یہاں پہ کونٹیٹی اور اس کی ویدھ بھی سیونٹی فائی این ہیدر فور ٹیکسٹ ٹوٹل اور اس کی ویدھ سیونٹی فائی نو کلک ہوکے آپ دیکھ رہے ہوں گے یہاں پہ جو ہے کولم نظر آ رہے ہیں آپ کو اب اسے رن کر کے آپ چیک کر نو ہے جیسی بنی ہے جو ہمارا ڈیزائر ہے ٹھیک ہے یو آئی تو بلکل صحیح بنی ہے اب ہم اس کے اوپر اپنی ورکنگ سٹارٹ کرتے جیسے کہ جب ہم سویٹس پہ کلک کریں تو سویٹس جو گرین ہو جائے آچھا آتے ہیں اب اپنے کوٹ کی طرف تو سب سے پہلے کام یہ کرنا ہے کہ جس طرح ہم نے دیکھا تھا بٹن کے کلک پہ ہم کام کر رہے ہوتے جب بٹن پہ کلک کرتے ہے ٹھیک ہے تو اس کا ایک کلک event ہوتا ہے اس کے اندر ہم جا کے کوٹ اس کے بلوک میں لکھتے تو وہ کوٹ execute ہو جاتا ہے اسی طریقے سے ریڈیو بٹن ہو گیا یا drop down ہو گیا جس تو یہ red یہ green نہیں ہو رہا ہے اور نہ ہی اس کے click پہ یہ red ہو رہا ہے تو ہم proper code کرتے ہیں اور اس system کو complete کرتے ہیں جیسے میں نے radio button 1 کا 4 color green کیا ساتھ ہی مجھے یہ بھی کام کرنا ہے کہ radio button 2 کا جو بھی 4 color ہے وہ red ہو جائے ٹھیک ہے 4 color it was to system.trying .color.red ٹھیک ہے اسی طریقے سے یہی کام ہم radio button 2 پہ بھی کریں گے ٹھیک ہے اس پہ کیا کرنا ہوگا کہ جب radio button 2 checked ہو تو radio button 1 کا color red ہو جائے اور جب radio button 2 ہے اس کا color green ہو جائے simple inverse ہوگا کیونکہ ایک کے اوپر دوسرا unchecked ہو رہا ہے ٹھیک ہے اب ہم click کرتے ہیں آپ یہاں پہ دیکھیں گے بھی لمبا ہو جائے گا میں آپ کو سمجھا جاتا ہوں کہ جیسے ہی میں click کر رہا ہوں swedes پہ یعنی کہ radio button 1 پہ تو یہ جو combo box ہے یہ ہمارا control ہے ٹھیک ہے اس کے اندر item لوڈ کرنے ٹھیک ہے یعنی کہ جب ہم select کریں تو وہاں item display ہو رہا ہو تو سب سے پہلے آپ نے clear کا function call کرنے ٹھیک ہے ابھی میں اس code سے پہلے ایک چیز اور سمجھا دے ہوں تاکہ clear ہو جائے کسی بھی combo box میں جب item لوڈ کوئی data لوڈ کرنا ہو یا کوئی item display کروانا ہو تو ہم اس طرح سے display کرواتے ہیں combo box کا نام یا control کا نام ٹھیک ہے میں نے اس کا نام ابھی دیا ہے cmbitems dot items ٹھیک ہے cmbitems dot items یعنی کہ اس control کی items کی property کی use کرتے ہو ہے اس کے اندر اب item ہم لوڈ کروا رہے ہیں اور add کا method call کیا اور object پاس کر دیا object میں نے پاس کیا ابھی a ٹھیک ہے آپ دیکھیں گے کیونکہ ابھی میں نے اس code block میں لکھا ہے کہ جب radio button تے click ہو radio button 1 پہ تو a load ہو جائے اس drop down list کے اندر item a load ہو جائے ابھی کچھ بھی نہیں ہے اور جب اس کو click کروں گا تو آپ دیکھیں گے item a ٹھیک ہے اس list میں load ہو گیا ہے اسے تکی سے میں نمکوں پہ آتا ہوں اور پھر ادھر آتا ہوں پھر ادھر آتا ہوں تو آپ دیکھیں گے item a again load ہو گیا ہے اب ہمیں کرنا کیا ہے ہمیں یہ کام کرنا ہے کہ جس طرح item load ہو رہا ہے ہمیں clear بھی کروانا ہے اچھا ایک اور چیز یہی کام میں two پہ کرتا ہوں اور two کے اوپر جا کے میں کہتا ہوں کہ item b load ہو جائے ٹھیک ہے آئیے اپنے program کو دیکھتے ہیں جیسی میں نے switch پہ click کیا تو item ہے بالکل صحیح ہے اچھا جب نمکوں پہ click کروں گا تو کیا ہونا چاہیے صرف اور صرف item b load ہونا چاہیے ایسا ہی ہے آئیں click کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے click کیا میں نے اچھا یہاں پہ item a اور b دونوں display ہو رہا ہے problem یہ ہے ہم یہاں پہ کہ پہلے ہمیں old items کو remove کرنے ہوں گے ٹھیک ہے اب یہاں پہ کام کیا کرنا ہے یہاں پہ ہمیں remove کرنے کے لیے clear کا function call کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ کیا کرتا ہے old items کو remove کر دیتا ہے ٹھیک ہے ہم یہ function call کر لیتا ہے یعنی کہ combo box dot items جو بھی ہیں اسے clear کر دو پھر سے نیا item load کر دو اب آپ دیکھئے گا آپ کا جو بھی code ہے وہ صحیح work کر رہا ہوگا جیسے میں نے select select کیا صرف item a load ہوا اور جیسے ہی میں نے name کو select کیا تو صرف item b load ہوا بس یہی logic ہے ہم اب اس code block کو open کر دیتے ہیں اس میں کچھ نیا نہیں ہے سیمپل میں نے کچھ hard codes item put کروا گیا switch item 1 switch item 2 switch item 3 ٹھیک ہے جب ہم database میں work کریں گے after SQL تو یہ چیزیں ہمارے database سے آ رہی ہوں گی ٹھیک ہے اور اسی طریقے سے backers item کے لیے یا linko item کے لیے ہم نے linko item کروا لیا ٹھیک ہے نیمکو item 1 نیمکو item 2 نیمکو item 3 جب ہم run کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے switch پہ click کیا یہ 3 items آ رہے ہیں اور اسی طرح نیمکو پہ جب click کرتا ہوں تو یہ نیمکو کے items آ رہے ہیں ٹھیک ہے آپ کرنا کیا ہے کرنا یہ ہے کہ جیسے ہی میں کوئی item select کرتا ہوں تو اس کا price auto اس price box میں آ جائے اور جیسے ہی میں quantity put کروں total auto یہاں پہ display ہو جائے ٹھیک ہے اب یہ کام کرتے ہیں اس سے پہلے ایک چیز ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھی text box سب کو آپ select کر لیں ٹھیک ہے اور select کرنے کے بعد یہاں سے text align کا ایک option ہوتا ہے اسے center کر دیں تاکہ جو بھی ہم text put کریں اس text box کے center میں put ہو اچھا اس کے بعد آپ کیا کریں اس item اس control کو select کریں ٹھیک ہے combo box item کے control کو double click اس کا selected index event آ جائے گا اور اس event پہ ہمیں کیا کرنا ہے اس event پہ ہمیں condition لگانی کہ جب میں item 1 select کروں تو item 2 select کروں تو دوسرا کوئی الگ rate display اور item 3 select کروں تو کوئی rate display ہو اچھا پھر یہی بات کہ ابھی database ہم نے database کو اس project میں embed نہیں کیا ہے تو ابھی ہم اپنے code پہ ہی condition لگا کے rates وغیرہ display کروائیں گے جب ہم database study لیں گے یعنی اسکل server کے کلاس ہماری ہو جائے گی تو اسی project کو ہم اپنے اسکل server کریں گے اور اس سارا data ہمارے اسکل server یعنی database سے آ رہا ہوگا تو ابھی اس کے اوپر ہم conditions لگا رہتے ہیں conditions کیا لگے گی condition یہ لگے گی کہ جب combo box کا item یعنی کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے if combo box یہ ہمارا control ہے اس کے اندر جو بھی item select हوا ہے selected item dot to string selected item جو ہوا ہے اس کے برابر ہے اگر اس کے برابر ہے یعنی suite one تو کیا کام کرنا ہے وہ یہ کام کرنا ہے last time ہم نے فیلسی class پڑھئی simple وحی logic اس میں کچھ نہیں آنی ہے دیکھیں یہ پہ اگر یہ condition ہمارے true ہو جائے گی تو txt price کے box میں یعنی کہ یہ والے box میں ہمارا یہ amount display ہو جائے گا 50 اس طریقے سے ایک اور condition ہے اگر item 2 select ہو یعنی کہ یہ والی condition true ہو تو 100 rupees ہمارے txt price کے box میں visible ہو नے چاہیے اس طریقے سے condition 3 اگر true ہو تو 150 rupees visible ہو ہونے چاہیے اور اسی طریقے سے condition 4 اگر true ہو تو 200 اور اسی طریقے سے ہر item پہ ہم condition لگا لیا یہ ہماری understanding کے لیے تاکہ ہم یہ project complete کریں code کس طرح لگتے ہیں condition کس طرح لگاتے ہیں آگے ہم loop کبھی استعمال کریں گے اور یہ simple project بنا جاند رہے ہیں چیزیں ہمارے database سے بائنڈ ہو رہی ہوں گی اسی طریقے سے اگر item select نہیں ہے تو price کے box میں c پر آ جائے یعنی zero ہم select run کرتے ہیں project کو ڈیوک کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا output آرہا ہے دیکھیں آپ ایک چیز دکھا دوں کہ جیسی میں میں پر آرہی سکرین کبھی left پہ آرہی ہے کبھی top پہ آرہی ہے کبھی left down ٹھیک ہے میں چاہ رہا ہوں ہر بار سکرین سینٹر سے سٹارٹ ہو تو یہاں پہ سٹارٹ پوزیشن میں جا کر آپ سینٹر سکرین کر دی جیگا تو اب جب بھی آپ پروجیک کو ڈیبگ کریں گے تو سکرین نمکو پہ کلک کیا تو اس کمم باکس لیسٹ میں نمکو کے آئیٹم سلیکٹ ہو گا ٹھیک ہے اب جیسی میں سلیکٹ کرتا ہوں 2 نمکو آئیٹم 2 یہاں پہ پرائیس شفر آرہا ہے اور 1 اس پہ بھی شفر ہے سرٹ پہ جاتا ہوں اور 2 کرتا ہوں آچھا یہاں پہ ایک چیز ہے یہاں پہ جو آئیٹم آرہا ہے نمکو نمکو آئیٹم 1 نمکو آئیٹم 2 نمکو آئیٹم 3 اس پہ سپر کیا آرہا ہے 0 کیا آرہا ہے یہ ہم دیکھ رہا ہے جا کے code میں وہ اس لئے 0 آرہا ہے کہ ہم نے یہاں بیکری لکھا ہے تو ہمیں یہاں پہ نمکو کرنا ہوگا ٹھیک ہے کیونکہ میں نے پہلے بیکری لکھا آرہا آرہا اب ہم اسے رن کرتے ہیں اور جا کر دیکھتے ہیں کیا ریزلٹ آرہا ہے میں نے 4 250 ٹھیک ہے اسی طریقے سے میں ایٹم 1 select 200 اور اسی طریقے سے کوئی سویٹس کا ایٹم بھی select کر کے چیک کر لیتے ہیں کوئی یشوز ہو یہاں پہ آ جانا چاہیے ٹھیک ہے اس کے لیے ہم tax box کے tax change event پہ کام کریں گے تو quantity پہ double click کریے گا تو اس کا tax change event آ جائے گا یہاں پہ کام یہ کرنا ہے کہ total کے box میں ہمیں output دکھانا ہے اور output کیا دکھانا ہے ان دونوں کا multiple in دونوں کا multiple یعنی دیں گے اس box میں result آئے گا price quantity سے multiply ہو جائے گا txt total dot text ٹھیک ہے اس control کا ہم نے نام کیا define کیا ہے اس control کا نام ابھی define نہیں کیا تھا txt total ٹھیک ہے یہاں پہ ہم آتے ہیں code میں txt total dot text ٹھیک ہے کس کے equal ہو جائے وہ جو ہے equal ہو جائے میں پہلے convert بھی کر وا لیتا ہوں convert dot to int txt underscore price dot text ٹھیک ہے اور وہ multiply ہو جائے گا convert کر وا لی ہم نے convert dot to int txt quantity txt quantity ہم ہم نام define ہی کیا txt quantity کا ٹھیک ہے اسے ہم define کر لیتے ہیں txt quantity اور جب یہاں پہ آتے ہیں code میں ہم اسے بہا سام use txt quantity سے dot text ٹھیک ہے اچھا یہ تو ہو گیا ہمارا multiple اچھا یہ error اس لیے آرہا ہے کہ تیکس box میں ہمیشہ spring display کروا سکتے ہیں ہوں گا تو ہمیں اسے convert کرنا ہوا ٹھیک ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے bracket on کریں start and bracket end dot to string ٹھیک ہے اور اسے جب آپ project کریں گے تو آپ دیکھ رہے ہوں گے یہاں پہ total آرہا ہوگا total کے box میں جیسی میں نے لکھا 5 یہ آگیا 1250 اسی طریقے سے میں جیسی کرتا ہوں 3 تو یہاں پہ 7 کرتا ہوں دیکھیں 2100 آگیا اس پہ ہمیں condition لگاتے ہیں ابھی کیا ہوگا جیسی میں remove کروں گا یہاں پہ کوئی بھی value نہیں ملے گی اس box میں اور ہمارا جو کوڈ ہے exception کروا دیگا کہ اسے input صحیح نہیں ملہا صحیح format نہیں ہے کیونکہ null کبھی بھی convert نہیں ہو سکتا ہے teacher اس کے لئے ہم یہاں پہ condition لگا دیتے ہیں if condition میں نے last time پڑھ لیا ہے بس اس کا use کر رہے ہیں یہاں پہ if txt quantity text اگر txt quantity dot text dot length greater than zero ہے it means اس میں کوئی نہ کوئی value پڑی ہوگی ٹھیک ہے تو پھر یہ کام پہ ہو آؤ اس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اگر میں یہاں پہ نمکو select کیا اور کوئی بھی item select کیا اور یہاں پہ six select کرتا ہوں اور پھر remove کرتا ہوں تو system ہمارا کوئی exception through نہیں کروا رہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ ایک کام اور ہونا چاہیے جب جب میں item select کرتا ہوں تو ہمارے دونوں boxes میں جو values ہیں وہ clear ہو جانے چاہیے null ہو جانے چاہیے تو txt dot total dot text refers to null اور اسی طریقے سے txt dot quantity dot text question done now اب کیا کرنا ہے اب ہمیں add item کے button پہ کام کرنا ہے add item کا button کیا کرے گا add item کا button جیسے ہی میں کلک کروں گا add item پہ تو یہ items جو ہیں اس list میں add ہو جانے چاہیے add item کے button پہ double click کرتے code block open ہوا اور اپنا code یہاں کرتے ہمیں پتہ ہے کہ چار items ہمیں ایک row میں چار columns ہمیں show کروانے ہے چار item ہم different columns میں show کروانے ہوں گے تو اب ان کو کس طرح ہم list view میں show کرواتے ہیں وہ code دیکھ یں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے آپ نے یہ کام کرنا سٹرنگ ہے اسی طریقے سے یہ تو data types ہیں ٹھیک ہے اسی طریقے سے ایک اور object ہے array وہ کیا کرتا ہے کہ اس کے اندر multiple items لے سکتے ہیں یعنی collection لے سکتے ہیں integer a میں صرف item آئے گا string a میں صرف item آئے گا ٹھیک ہے اور string اگر array لے لیا string array لے لیا یعنی string ایک variable single individual declares اگر array لی سکتے ہیں تو array collection of variables لے سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ میں کیا کرتا ہوں items کرتا ہوں array کرتا ہوں اس کا نام array ٹھیک ہے equals to menu string اور اس کی length میں نے بتا دی 4 ٹھیک ہے 4 items ٹھیک ہے اب ہم کیا کرتا ہوں array کے 4 item بتانے کا مقصد ہے کہ اس array کے length جو ہے یعنی اس array میں چار item آ سکتے ہیں لیکن ہمیشہ c c sharp میں جو indexing ہوتی وہ zero سے ہوتی ہے ٹھیک ہے تو ہمارے zero index پہ کیا پڑھا ہوگا وہ ہم here define کریں ہمارے zero index پہ combo box combo box dot items ٹھیک ہے dot combo box dot selected item جو ہم نے select کیا ہوگا selected items dot to string ٹھیک ہے یہ ہو گیا اسی طریقے سے array one پہ تمہارے txt price آرہا ہوگا اچھا یہ intelligence شو نہیں کروا رہا suggestion window option ہی ہمیں ایک perfect کا data ہے اچھا اسی طریقے سے txt price یہاں آرہا ہوگا price dot text now array index 2 پہ ہمارا txt quantity کا data آرہا ہوگا اور اسی طریقے سے array third index ہمارا total data آرہا ہوگا 3x total box data show ہو رہا ہوگا آرہا آرہا یہ تو ہم نے بنا لیا array ہے اس کے لئے یہاں پہ ہم list view item لے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس کے لئے ہمیں ایک object لینا پڑے گا list view item کا اس کو ہم نے کوئی بھی alias دے لیا اور اس object کے parameter میں ہم نے اپنا array پاس کر دیا اور اس کے بعد list box 1 list view 1 جو ہے ہمارے اس control کا نام ہے تو ہم نے کیا کیا list view 1 dot items dot add کیا add کرو یہ array add کر دو ٹھیک ہے یہ sorry list view item add کر دو تو اس list view میں وہ items add کر دی ہیں اور list view item میں کیا ہے یہ پورا array آرہ ہے اور array میں چار items آرہ ہیں ٹھیک ہے code block میں سمجھاتا ہوں کیوں ابھی میں commit کر دیتا ہوں run کرتے دیکھیں sweet پہ کلک کرتا ہوں اور select item پہ گیا item to select quantity 4 add item دیکھیں آپ add کر رہا ہے اسی طریقے سے میں جن کو پہ جاتا ہوں اور 3 اور 6 total 1800 add item کیا تو یہ list میں add ہو گیا اب ہو نا چاہیے ہو یہ چاہیے کہ یہاں پہ دو items list box میں show ہو رہے ہیں تو ان کا total subtotal box میں show ہو نا چاہیے 400 and 1800 2200 تو اس total کو show کروانے کے لیے یہ کام کا جو بھی text ہوگا وہ subtotal کے text کے برابر یعنی subtotal کے text plus txt total کا text ہے اس کے برابر ہوگا میں پہلے اس میں place کر دیتا ہوں 0 اور پہلی بار میں یہ صفحہ ہوگا جیسی میں نے item add کیا تو اس box کا total subtotal ساتھ plus ہو جائے گا ٹھیک ہے then again میں add item کلک کروں گا تو subtotal کے box میں جو بھی value پڑی ہوگی وہ پھر اس value کے ساتھ plus ہو جائے گی اور again اس subtotal کے box میں display ہو جائے گا تو یہاں پہ یہی کام ہو رہا ہے کہ subtotal کا جو بھی box ہے ٹھیک ہے اس کے اندر جو بھی text پڑھا ہے اس کو ڈھاؤ اور اس total کے box کے ساتھ plus کر دو اور again اس box میں show کروا دو ٹھیک ہے آئیں دیکھتے ہیں یہ code بڑھ کرتا ہے یہاں پہ میں نے nameco select کیا اور اس طریقے سے nameco to quantity 5 add item سب total صحیح آ رہا ہے اس طریقے سے ایک اور item لیتا item 3 اور یہاں پہ only two quantity add 600 اور add کرتا ہوں یہاں پہ total آنا چاہیے 1850 okay it's right آج اس طریقے سے discount کے box پہ ہم کام کرتے ہیں اب میں یہاں پہ 5 rupees discount دیتا ہوں تو net یہاں پہ یا 50 rupees discount دیتا ہوں تو net آنا چاہیے 18 hundred discount کے box پہ کام کرتے ہیں discount کے text change پہ کام ہوگا جیسی میں جاتا ہوں control discount پہ double click کرتا ہوں اس کا text event open ہو جائے گا یہاں پہ ہمیں condition لگانی if txt discount dot text dot length اگر greater than zero ہے otherwise بین کریں گے تو اس میں ہمیں show کہا کروانا output txt net میں show کروانا یعنی net total میں ہوگا کیا result یہ ہوگا کہ جو بھی subtotal میں پڑھا ہے اس میں minus ہو جائے گی discount کی value اور net total میں show ہو جائے گی تو جس چیز میں control میں show کروانا ہوتا ہے ویڈیو کے ساتھ بڑا ہو جائے گا ٹھیک س txt sub total میں جو بھی value پڑھئے اس کو minus کرو txt discount کی value سے ٹھیک اور اسی طریقے سے ہم اپنے paid کے box میں بھی کام کر رہی کہ جب net میں کوئی amount پڑھا ہے let's suppose $1800 اور customer جو ہے $1500 پی کرتا ہے تو balance میں $300 آجائے تو paid کے box پہ کیا گام ہوگا یہی code if txt pay dot text dot length is greater than zero no execute discord اور یہاں پہ ہم کیا کریں گے یہاں پہ txt balance کا box آئے گا txt balance اور یہاں txt net اور اسی طریقے سے txt pay یعنی کہ txt net کے اندر جو بھی amount پڑا ہے اس میں سے minus کرو آپ pay کو اور balance کی box میں show کروا دو اس code کے اندر بھی یہ ہی ہو رہا ہے کہ txt net minus رہا ہے pay amount کو اور display ہو جائے txt balance ہم اسے run کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں اپنا result sweet پہ klik item 2 quantity 3 add item اسی طریقے سے نم کو نم 1 6 1200 no add total 1500 is right اب یہاں پہ میں کرتا ہوں اسے 100 روپیز کا discount دیتا ٹھیک ہے ok net 1400 pay پہ آتا ہوں pay میں نے کیا 1200 تو 200 balance بلکل صحیح آرہا ہے ٹھیک ہے ایک چیز اور ہے یہاں پہ کام یہ کرنا ہے کہ ایک item ہے میں چاہ رہا ہوں اس کو remove کروں اور remove کروں گا تو total بھی automatic change ہونا چاہیے اور یہاں سے item remove ہونا چاہیے اس کے لئے کیا ہوگا اس کے لئے ہمیں ایک button place کروانا ہوگا یہاں پہ اور اس کے لئے full row select کمیت پہلے true کر دیتا ہوں تاکہ وہ row select کر سکیں ٹھیک ہے اور button place کرواتا ہوں ٹھیک یہاں پہ ہم نے کیا remove text ہم کر دیتے remove move item remove پہ کیا کام ہوگا سب سے پہلے ہم یہ چیک کرنا ہے کہ remove پہ اس نے item select کیا بھی نہیں کیا ٹھیک ہے ہم remove کے اوپر جاتے اور condition لگاتے if list view list view one dot selected items dot count اگر greater than zero ہے ٹھیک ہے تو آپ اس code کو execute کرو otherwise نہ کرو ٹھیک ہے وہ code کیا ہے جس طرح ہم نے last class میں for loop چلا ہے اس for loop کا استعمال ہم یہاں کریں گے ہوگا کیا اس list میں ہو سکتا multiple items ہو ٹھیک ہے multiple items ہو سکتے تو ہم loop کو select کرتے ٹھیک ہے اور remove کرتے تو item remove ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اب اس particular items کے index کو select کرنے کے لیے اس index کو find کرنے کے لیے ہم یہاں پر loop quest کریں گے ٹھیک اس code کو میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں اور آپ کو سمجھا دیتا ہوں یہ code ہے ہم کیا کریں گے ایک variable declare کریں گے ٹھیک ہے integer 0 اور ہم نے بتا دیا کہ یہ loop چلے گا اس list item میں جتنے بھی items ہیں اس کے count کے برابر اگر 5 item ہے یہ loop 5 times چلے اگر 6 items ہیں تو یہ loop 6 times run ہو ٹھیک ہے اس طریقے سے ہر بار 1 increment کروا لیا normal 4 loop expression ہے اب ہم نے جس index کو select کیا ہوا ہے let's suppose ہم نے select کیا ہے index number 3 کو یا row number 3 کو تو loop ہر بر جائے گا اور جہاں پہ اس selected item true مل جائے گا تو سب سے پہلے تو ہمارے سب راتے نیم کو select کیا اور نیم کو 2 کو 5 total 1500 add item اسی طریقے سے ایک اور item میں add کار تا ہوں نیم کو 1 quantity 1 add item اسی طریقے سے ایک اور item add کار لیتا ہوں نیم کو 2 quantity 6 and total 3200 1 item I also from so it's ok now here 5 add item so it to total 3700 ok اب آپ نے کیا کرنا ہے اب remove کروانا اب remove جو آپ کروائیں گے تو ساتھ ساتھ یہ total بھی remove ہونا چاہیے یہ total بھی reduce ہونا چاہیے تو میں سب سے پہلے تو اس 200 والے item کو select کرتا ہوں اور remove کرتا ہوں تو ہمارا کرتا ہوں تو behind the code یعنی code میں ہمارا یہ کام ہو رہا ہوتا ہے کہ اس کے event چیک ہے اس کے debugger ہمارا event پہ آتا ہے چیک کرتا ہے سب سے پہلے condition کہ اگر item count 0 ہے جو بھی ہم نے item select کیا ہے وہ selected items جو ہے اس کا count 0 ہے obviously 0 ہو گا کیونکہ ہم نے ایک item select کیا ہوا ہے تو جب وہ count کی function کو call کرے گا تو یہ دیکھ رہا ہے کہ list view 1 کا selected item 1 ہے یعنی کہ ایک item select ہے تو code block میں جائے گا یہ condition true ہو جائیگی اب اس کے اندر for loop استعمال کیا ہے ہم نے for loop اس طرح استعمال کیا ایک integer لیا جس کو ہم نے zero سے assign کیا zero value initialize کر اس کے بعد اس کی range ہم نے بتائی کہ list میں جتنے items ہیں اس کے برابر آپ run ہو جاؤ یعنی item count کیا اور کیونکہ list index 0 سے شروع ہوتا ہے تو اس لئے ہم نے بتا دیا کہ item count i جو ہے item count سے less than رہے گا let's suppose اگر 5 item پڑے ہمارے list میں اور ہمیں loop 5 time run کروانا ہے تو ہم یہاں پہ جو i کی range ہے ہم less than 5 دیں گے کیونکہ index 0 سے شروع ہو چکی 0 1 2 3 4 تو total counting 5 ہی آرہی ہے اسی طرح سے i 1 1 کا اضافہ کر دیا ٹھیک ہے increment کے دیکھری میں اب اس کے بعد کیا ہو رہا ہے اس کے بعد اس loop کے اندر ہم نے condition لگائی کہ جب وہ ہر item کو check کر رہا ہوگا تو آپ یہ check کرو کہ کون item ہم نے select کیا ہو ہے یہ پہ اس نے condition لگائی کہ if select view 1 item آئے یعنی اس row کا number جس row کو select کیا ہو ہے اگر select ہے row تو آپ یہ کام کر دو یہ کام کیا کر رہا ہے سب سے پہلے اس text box کے اندر سے reduce کر رہا ہے اس selected items کے amount کو اچھا یہ دیکھ لیں آپ یہ جہا پہ یہ جو box ہے total کا یہ اگر آپ count کریں گے تو 1 2 3 4 چوتھے kolum پہ ٹھیک ہے لیکن اگر ہم index کی بات کریں تو 0 1 2 3 3 3 پہ یہ amount پڑا ہے ٹھیک ہے تو ہمیں کیا کرنا ہوگا ہمیں اس amount کو minus کرنے کے لیے اس index کو بھی call کرنا پڑے گا یہ یہ ہی کیا ہوا ہے کہ text box pxt subtotal میں سے minus کروایا ہے list view 1 item number i یعنی کہ جس row کو ہم نے select i کے اندر value آرہی ہے ٹھیک ہے پورا پورا row ہوگیا list view 1 items i جو ہے پوری row ہے ٹھیک ہے اس row کے اندر جو items ہیں sub item number 3 یعنی کہ 0 پہلا item 1 دوسرا item 2 تیسرا item اور 3 چوتھا item یعنی کہ چوتھا column اس کے اندر جو text پڑھا ہے آپ اس کو read کرو ویلیو ایک return کر رہا ہوگا اور پھر یہاں پہ convert کروایا ہے اور minus کروا دیا ہے تو sub text کی value بھی change ہو رہی ہے یعنی txt subtotal کی value بھی change ہو رہی ہے اور اس کے بعد اس نے remove کروا دیا اگر ہم ٹھیک ہے یہاں پہ ملیخ حال سے کلیر ہو گیا ہوگا اگر کوئی مسئلہ ہوگا تو آپ message کر کے پوٹ سکتے میں آپ کو کلیر کر دوں گا ٹھیک ہے now اب ہم کو کو اگین debug کرتے اور run کرتے second item quantity to add item اسی طریقے سے ایک اور item لے لیا اور یہاں پہ six اور add item eleven hundred میں نے second item کو remove دیا اور یہ item remove بھی ہو رہا ہے two hundred میں سے 10 کا discount دیا 190 اس نے pay کیا 180 let's suppose یہ 190 اس نے pay کر دیا تو zero balance رہ گیا اسی طریقے سے اب future میں جب ہم database understand کریں گے اس کو qe وغیر سمجھ لیں گے تو پھر یہ ہی record کو ہم database میں save کر رہے ہوں ٹھیک ہے اور اس طریقے سے جب counter software بناتے ہیں تو save کروانے کے لئے save button place کر لیں user کو receive چاہیے تو آپ بٹن پلیس کر لیں اور اسی طریقے سے ہوتا ہے کہ کبھی ہمیں کسی request کو cancel کرنا پڑتا ہے بات اوقات کوئی entry ہم نے select name کو اور name کو select کرنے کے بعد ہمیں item select نہیں کرنا اس پورے form کو clear کرنا ہے customer کہتا ہے کہ نہیں ٹھیک ہے اب ہم یہ item نہیں دیتے ہیں یا کسی وجہ سے cancel کرنا پڑے تو اس کے لئے clear کا button لگا لیں امید کرتے ہیں آج کلاس آپ کو بلکل صحیح سمجھ آئی ہوگی یہ ہمارا پہلا project تھا تمام پرانے topics کو use کرتے ہوئے یعنی جو بھی ہم نے پہلے پڑھا ہے previous topics کو use کرتے ہوئے تمام کے تمام quotes کا استعمال کرنے کی کوشش کی ہے اور اس کے علاوہ کچھ نئی controls دیکھیں ہم مطلب list view کا استعمال کس طرح ہوتا ہے combo box کا استعمال کس طرح ہوتا ہے اور اس کے quotes کو آپ صحیح سے ان ڈرس کر لیجئے گا اگر کوئی بھی مسئلہ آئے تو آپ کمینٹ میں پوچھ سکتے ہیں ٹھیک یہ ہمارا software ready ہے اور آپ کسی بھی shop میں سے رن کر